بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ لوگ جہاں بھی رہیں ہش رہیں آباد رہیں میں آپ کو آپ کے چینل کیچن وید مسکران میں ویلکم کرتی ہوں آج ہم بنائیں گے کچھنا چکن کی ریسپی اس بدلتے موسم میں بہت ہی شاندہ ریسپی کچھنا چکن کی ہے یہ سالیں اتنا مسجدہ بنتا ہے کہ منٹوں میں پلیٹیں صاف ہو جاتی ہیں ویڈیو کوئنٹ تک دیکھیں تو چلیے جلدی سے ریسپی کو دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم پین میں مسالہ بنائیں گے میں نے دو میڈیم سائز کے پیاس کاٹ کے ڈال دی ہیں پین میں ایک انچ کا ٹکرا ہم نے ادرک کا کاٹ کے ڈال دیا ہے پانچ سے چھے جوے ہم نے لیسن کے ڈال دی ہیں چار ہر ایمیجے ہم نے شامل کر دی ہیں اس میں اور دو بڑے سائز کے ٹماتر کاٹ کے ڈال دی ہیں ایک کپ ہم پانی اس میں شامل کریں گے اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ یہ گل جائے جب یہ گل جائے گا تو ہم فلیم آف کریں گے اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کریں گے اور اس کو ہم گرینڈر جار میں پیس لیں گے مسالے کو تو ہم اس کو پریشیر ککر میں بنائیں گے کچھنا چکن کا سالن تو ہم نے پریشیر ککر میں ایک کپ گھی شامل کر دیا ہے اس میں ہم ثابت گرم مسالے ایڈ کریں گے جس میں میں نے ڈارچینی کا مسالے کا چکڑے ڈال دیا ہے ایک بڑی لچی When کھول کے 4 جس میں نے میں نے اس میں میں پیس simulation اس میں بنائیں اور مکس کریں گے اس میں دوسرے مسالے ہم اچھے طرح ٹی Leaders مکس کریں اچھے طرح سے revise کریں گے اور بنائی کر لیں گے اس ریج پر آپ کو ریس پی ذرا بھی پسندہ آ رہی تو اس کو لائک کر لیں اور کچن ویٹ مسکان کو سبسکرائب بھی کر لیں تو گرینڈ رجال میں تھوڑا سا پانی ڈال کر ہم نے مسالے میں ڈال دیا ہے تاکہ مارا مسالہ ضائع نہ ہو گرینڈ رجال میں تو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور بنائی کرتے جائیں گے اب اس میں ہم اور بھی مسالے شامل کریں گے جس میں ہم نے دنیا پورڈر ون ٹیبل سپون شامل کر دیا ہے اور کٹی لال مرچ ہم نے ہافٹی سپون شامل کر دی ہے اور ہافٹی سپون ہی ہم نے اس میں گرم مسالہ شامل کر دیا ہے اچھی طرح سے مکس کریں گے مسالے کی بنائی کریں گے مسالے اب اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اچھی طرح سے بنائی کریں گے کہ گھی اوپر آ چکا ہے تو اب اس میں ہم شامل کر دیں گے چکن کو یہ ہم نے ہاف کے چی چکن لیا ہے مسالے کے اندر چکن کے اچھی طرح سے بنائی کریں گے اب اس میں ہم شامل کریں دیں گے دہی ضرور شامل کیجئے کیونکہ اسے چکنار کا جنسہ ہے کڑوا پن وہ جاتا رہتا ہے اور بہت ہی مزیدار یہ بن کر تیار ہوتی ہے تو اچھی طرح سے دہی کو بھی مکس کر لیں گے اور بنائیں کرتے جائیں گے اس کو ہم کور لگا دیں گے دو منٹ کا دو منٹ کے کور کے بعد ہمارا چکن اور مسالہ اچھی طرح سے بن چکا ہے اب اس میں ہم شامل کریں گے کچنار کو تو کچنار ہم نے ساتھ سو پچاس کرام لی ہے یعنی تین پہو لی ہے اچھی طرح سے اس کی ڈنڈیاں ہٹھا لی تھی اس کو بوش کیا ہے ہم نے اور اس کو شامل کر دیا ہے اچھی طرح سے مکس کریں گے کچنار چکن کا سالن بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوتا ہے آپ اس ریسپ کو ضرور فرائی کیجئے گا ویڈیو کے انٹ تک دیکھیں تو ہم اس کو کور لگا دیں گے چار سے پانچ منٹ کا چار سے پانچ منٹ کور ہٹھانے کے بعد اچھی طرح سے ہم نے کچنار اور چکن کی بنائی کر لی ہے اب اس میں ہم مزید اس کی بنائی کریں گے تھوڑا سا اس میں میں نے پانی ڈال دیا ہے تین ٹیبل سپون کے قریب اچھی طرح سے مکس کریں گے اور بنائی کریں گے پھر اس کی اب اس میں ہم ایک کپ پانی ڈال دیں گے اچھی طرح سے ہم نے کچنار چکن کی بنائی کر لیا یہ دیکھیں گی اوپر آ چکا ہے تو اس میں میں نے ایک کپ کے قریب پانی ڈال دیا ہے اس کو ہم ویٹ لگا دیں گے تین منٹ کا تو تین منٹ کے ویٹ کے بعد ہماری کچھنا چکن کا سالم بہت ہی مزیدار بننے تیار ہو چکا ہے تو اس میں ہم دنیا لازمٹ آ دیں گے اس کو ہم نے پلیٹ میں نکال لیا ہے اس ریسپی کو ضرور ٹائی کیجئے گا ریسپی پسند آئے تو اس کو لائک کر دیں کچھن میں مسکان کو سبسکرائب بھی کرنے ریسپی کو اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی گیا کریں اپنا پیارا سیکمنٹ کرنا نہ بھولیں اپنا بہت سا خیار رکھیں مجھے دیں اجازہ ٹیلڈین اللہ نگے بان